اسلام علیکم موہب ہمارے بازار ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں آئے ہوئے نہیں نہیں یہاں اس ایونٹ میں ہمارا لاس ایونٹ تم نے کب اٹینڈ کیا تھا ایک سال پہلے ایک سال ہو گیا ہے موہب کو گئے ہوئے موہب جو ہیں وہ پروفیشنل بازار ماشاءاللہ بن گئے ہیں تو ان کی کہانی تھوڑا پوچھتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں موہب جو ہے ریگولر ہمارے ممبر تھے ہمارے فالکنری گروپ کے لیکن پھر ان کو ایک آفر آئی اور وہ ان کے شوق سے متعلق ہی تھی یعنی ان کو ایک جوب آفر آئی فالکنری سے ریلیٹڈ ہی تو اس کی تفصیل سے پوچھتے ہیں اس کے بعد پھر یہ تقریباً ایک سال بعد ابھی واپس آئے ہیں تو موہب تھوڑا بتاؤ کہاں گئے تھے پچھلے سیزن میں گئے تھے پچھلے سیزن میں پچھلے سیزن میں اچھا تو اس کو پرندے کو حال پر اٹھا لو کچھ نہیں کرتا یہ ویسے تم اس سے بڑے بڑے پرندے اب تو اچھا بتاؤ کہاں رہ رہے ہو کیسے گئے کیا سین ہے کیا چل رہے ہیں عرب سے بات ہوئی سعودی کے عربی تھے سعودی عربی اور دمام شہر تھا وہاں تھے کفیل اور کافی پرندے بھی تھے ان کے پاس ماشاءاللہ سو پرندے تھے سو پرندے سو پرندے سو پرندے سارے فارمی پرندے رکھتے ہیں مرسل کوئی اس میں پیسیج فالکر نہیں تھا یہ میز کے یہ جو پاکسان سے ٹرائپ ہوتے ہیں جنگلی نہیں تھے جنگلی نہیں تھے جنگلی نہیں تھے تو وہ فارمی کہاں سے لے کے آتے تھے وہ پرندے پرندے مکمل ہاتھ پر اٹھا لوگ اس کو یہ پڑ تو لے گا یہ فارمی پرندے رشیا سے منگولیا سے اور یوکے سے ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ پرندے ہیں وہاں پہ ہیں ہنڈرڈ پرندے تو کیا بریڈنگ سینٹر ہے یا کیا ہے وہ نہیں وہ ریس کرتے بس سو پرندے ایک ہی بندے کے یا مختلف بندوں کے وہاں پرندے رکھیں سیٹ اپ کیا ہے تین بھائی ہے تینوں کے سو پرندے تمہارے تمہارے پاس کون کون سے پرندے ہیں اور کن کے کیسی کیسی ذمہ داری ہیں بس کھلکن ٹرین کرنا ان کا دہان رکھنا اچھا اور ان کو کھانا کھلانا ان کا ڈر ہٹانا ہے صحیح ہے اور بس اور میڈیسن وغیرہ بھی کرنا اچھا تو وہ پرندے وزن ان کا محسوس وزن ڈیلی چیک ہوتا تھا ڈیلی اور ہزار بارہ سو گرام اتنے تک ہوتا تھا اچھے وزن میں رکھے آگے پھر ریسیس کس طرح ہوتی ہے کیا سین ہوتا چار سو میٹر کا ڈسٹینٹ ہوتا ہے ریس میں ایسا بیسا بھی لگتا ہے ایسا ورنگ ہوتی ہے بہت اچھی گورنمنٹ سپورٹ کرتے ہوتے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یا کہ ہوتے ہیں سعودیا میں دس فیسٹیویل ہوتے ہیں اور اور اسی فالکنری کے سیزن میں ہوتے ہیں یا چلتے رہتے ہیں تھوڑا اور جب پھر ریس پر پرندے پیاد جاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ مگیت کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں مگیز ہوتا ہے ایک بڑا سال روم وغیرہ ہوتا ہے اچھا اس میں وہ سارے برس کو چھوڑ دیتے ہیں اور تاما پھر کیسے کراتے ہیں تاما پھر وہ فروزن بٹیر ہوتے ہیں اور بس بھی دیتے ہیں پھر وہ ہم سٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آزاد اڑھ رہا ہوتا ہے مویز کے اندر یعنی وہ مویز جو کہہ رہے ہو سیٹ اپ پھر ہاتھ پہ نہیں اٹھاتے ہیں ہاتھ پہ نہیں اٹھاتے ہیں پورے چار پانچ مہین ہے اچھا واہ یا تو اسی میں پرندہ پورا ہے وہ کر لیتا ہے اور اچھی کر لیتا ہے اس میں ابھی جب ریس کر رہے ہوتے ہیں سیزن میں پرندوں کو کیا کھلاتے ہو سیزن میں کبوتر بٹے ہیں جنگلی کبوتر اور یہ کہاں سے آتا ہے یہ لوگ مانگواتے ہیں ہزار ہزار دو ہزار کبوتر ایک ساتھ مانگواتے ہیں تو ان کو زندہ رکھتے ہیں یا زبک کر کے فریز کر لیتے ہیں زندہ کسی سٹے پر رکھتے ہیں یہ پاکسان میں جنگلی کبوتر اس لیے مہنگا ہوتا ہے تو تمہارا کام ہے تمہارے پاس کتنے پرندے نہیں تمہارے تمہارے ذمہ داری میں میرے ذمہ داری میں تھے تمہاری جو جی ڈی میں جوب ریسپونسی بلیٹی میں کتنے بڑھیں تھے ایک روم میں تھرٹی دو ہوتے تھے ٹھیک اور کتنے لوگ تھے تمہنے چار لوگ تھے ٹھیک اور تمہارا کام یہ ہے کہ پرندوں کی کیر دیکھ بال ان کو صبح شام یعنی شام کو تامہ کرانا میننگ کرانا ہاتھ پہ بٹھانا ٹھیک ہے اور ان کو وچ رکھنا ان پر گیار بیٹ بیٹ کیسی کر رہے ہیں یہ وہ سارا کرنا ہے بلکل کیر بہت ریس کی پریکٹس کون کراتا سٹے لگانا یہ وہ کفیل کا بھائی تھا وہ خود کراتا تم لے کو پرندہ ابھی اڑایا آزاد سٹو پہ ابھی تا بہت زیادہ سپیڈ میں کرتا ہے رسی بہت بڑی رکھتا ہے اور تم بتا رہے تھے کہ یہ پرندہ بھائی گریپ کر لے تو بہت 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 ختم ناک یہاں جو تم نے Eagle کی گریپ فیل گیا وہ وہاں ان پرندوں کی گریپ چرک ہے جیر شاہین ہے جیر شاہین ہے جیر شاہین بھی ہے جیر شاہین بھی ہے جیر شاہین بھی ہے بہت 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 بہ ساڑھے سترہ اٹھارا ہوگی پیور جی دوکمنٹ ہے پیپر بھی اس کا مینٹین کرتے ہو کہ یہ پرندہ ہے اس کا یہ پورا ریکارڈ ہے وہ بود لگا ہوتا ہے وائد بود ہر روم میں ایک بود لگا ہوتا ہے یہ آج اتنے وزن پر ہے اگر وزن کم ہو رہا ہے تو پھر دوکٹر کتنا دنوں بال آتا ہے دوکٹر ہر ویک آتا ہے ویک میں ایک دفعہ لازمی پرندوں کی سوٹ ماشاءاللہ یہ تو بڑا چلو زبردست اللہ تمہیں کامیاب کرے یہ بھی بہت انٹرنیشنل پاکسان میں تو اس کی اویرنس نہیں ہے آگے وہ ریسیز اگر کسی اور کنٹریز میں بھی ہوتی تو تمہیں بھی چانس ملنے گا جانے گا یہ اچھی اوپورشنیٹی ہے پاکسان میں اس کی اویرنس نہیں ہے کہ فالکنری ہوتی گیا بہت داری ہوتی گیا ہاں تو یہ بہت اور اس میں تم آگے ایکسپیریئنس حاصل کرتے جاؤ گا تو بہت میرا ایک فیس بک فرینڈ ہے وہ پہلے ترکی میں ہوتا تھا اب وہ بھی یہاں کتر میں یا کئی کسی بریڈنگ سینٹر میں وہ بھی اچھی جوپ پہ ہے پھر ہمارے وہ ملتان کے ایک دو دوست جا رہے ہیں وہ بھی گئے میں اچھے سیٹ اپ ان کے لگے میں چلو اللہ تمہیں کامیاب کرے ساتھ میں تمہیں اچھے پرندے بھی دیکھ رہے ہو یہ کون سا پرندہ ہے جس کو خارش ہو رہی ہے یہ پیرا گریم میل میل ہے چھوٹے پرندہ تو نہیں وہ لگ رکھتے یا ریس تو یہ بھی اچھا کرے انہوں نے اپنا فارم والوں نے دین کر دیا ہے کہ واش پرندے یعنی جنگلی پرندے پیسیج برڈز دیا ہے وہ بینڈ کر دیا ہے کیونکہ یہی ریس میں جاتے تھے سب سے دادہ یہی استعمال ہوتے تھے اچھا انہوں نے بینڈ کر دیا ہے کیونکہ فارم کے پرندے نہیں چلے ہاں فارمی نہیں چلے انہوں نے بینڈ لگیا ہے آپ صرف فارمی پرندہ ریس میں ہستا لیتا ہے صحیح ہے صحیح ہے اور اسے چھوڑے یہ بھی فائل دیا ہے کہ وائلڈ میں پرندے ہم سمجھتے ہیں جنگلی پرندہ ہی بھی سب کچھ ہے فارمی کمزور ہوتا ہے نہیں فارمی فارمی بہت فارفل ہے وہ بھی تیز ہے چار سو میٹر کا دسٹنچ ہے وہ اٹھارہ اننیس سیکنڈ میں وہ کور کر دیا ہے بسا یہ فارمی اور جنگلی جو ہم کہتے ہیں فارمی کچھ بھی نہیں ہے اور جنگلی بھائی یہ یہ ایک رون کنسپٹ ہے فارمی کی اپنی ایک وہ ہے اور جنگلی کا اپنا پیسی جاؤکا ان کے اندر خامیاں تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیٹ اپ کر لی صحیح کیا اب ایسے ایسے فارمی آتے ہیں وہ اس کی موٹیشنز بھی تو ایک سنگ نکال رہے ہیں یہ بہت بڑا فائل ہے چلو یار ہمارا ہاتھ تو نہیں ہمارا ہوں امران آمارہ ہے یوں موسیقی